امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے جلدی سے ٹینڈس مارک کریں پھر ہم آج لیکن سٹارٹ کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے سب خیریت سے ہوں گے سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی اس سے نیٹرک پروبلم ہے بہاولپور میں اٹنڈنیس اور ویڈیو شو نہیں ہو رہی بہاول پر میں ایسا کیا ہو گیا اچانکہ انٹرنیٹ چلا گیا ہے کوئی ایسا سٹوڈنٹر جو بہاول پر میں رہتا ہے اس کا انٹرنیٹ ٹھیک آ رہا اچھا جی سر سمجھ آگے تھی پراپٹ پیکٹس کرنے کرنے کا ٹائم نہیں ملا ٹھیک ہے سر کلپنگ ماس کر کے ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول یوز نہیں ہو رہا وہ تو کروا دیں اگر آپ کا ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول اسے کلپنگ ماس کالا کام نہیں ہو رہا آج آپ نے مجھے لائیو جوائن کرنا ہے میں آپ کی ٹول پر کروا دوں گا ٹھیک ہے جن بچوں کا انڈویجرل ایشو ہے کوئی چیز پرانی رہ گئی ہے اس طرح کی چیزیں ہیں وہ مجھے لائیو جوائن کریں تاکہ میں ان کے ہی سسٹم کے اوپر ان کا وہ مسئلہ حل کروا دوں جیسے باقی بچوں نے کل اپنے جتنے بیشت سے وہ ریزول کروا لیے تھے تو کوش کریں یا آپ دیریکٹ ہی کروا دیں اوکی جی کچھ بچوں کا انٹرنیٹ آ رہا ہے بھاولپور میں ٹھیک ہو گیا پی ٹی سیل کا ٹھیک آ رہا ہے مائیڈ بھی آپ کے فور جی وغیرہ جو آپ یوز کر رہے ہیں اس میں ایشو ہو سکتا ہے محرم کی ورسے سنگل جیم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں ویسے تو ویڈیو یہاں موجود رہے گی اگر آپ کے سنگلز کا ایشو ہے اب بعد میں چک کر لیجئے گا ٹھیک ہے بعد میں ویڈیو دیکھ لیجئے گا اوکی جی لاس لیکچر میں ہم لوگوں نے پرنسیبل اف ڈیزائن پڑے تھے اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں سمجھ آگی ہوں گے اور اب آپ لوگ اس کو یوز کرنا بھی شروع کریں گے آج سے ہم لوگ آگے کے جو ڈیزائنز ہیں سکلز جھیں تو باقی وہ سیکھنا سٹارٹ کریں گے سٹارٹ ہم کریں ریزیمی ڈیزائن سے ریزیمی ڈیزائن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی الائمنٹ کے اوپر تو اس طرح سے ہم کوششے کریں گے کہ ہم لوگ جو پرنسیبل اف ڈیزائنے پڑے ہیں انہی کو فالو کرتے ہوئے ریزیمی ڈیزائن کریں ٹھیک ہے تو کوئی ایسا سٹورنٹ جس نے آج تک آپ میں سے کوئی ایسا سٹورنٹ جس نے آج تک ابھی سی وی نہیں بنای رہی اپنی اس کی سی وی نہیں ہے ریزیمیں وغیرہ نہیں ہیں اس کا تو مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ میں پاس کوئی سی وی اور کوئی ریزیمیں نہیں ہیں اچھا جس کے پاس نیٹ نہیں ہے وہ اٹنڈنٹ نہیں کر سکیں گے جن کے پاس نیٹ نہیں ہے وہ کمنٹ تو کر رہے ہیں لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ اٹنڈنٹس مارک کر سکتے ہیں اٹلیسٹ اٹنڈنٹس مارک کر لیں ٹھیک ہے لیکچرہ آپ بعد میں لے ری جائے گا اچھا جی سر محرم کی وجہ سے نیٹ فک بند ہوگا تو پھر کیا ہوگا تب کی تب دیکھ لیں گے بے فکر ہیں آپ ٹھیک ہے محرم کی جو نائن اور ٹینٹ آ رہی ہے وہ سیچڈ سنڈے کو آ رہی ہے اس نے ہماری کلاس نہیں ہوتی اس کے علاوہ اگر آپ کے موبائل فون سے اگر آپ لوگ لیکچرز لے رہے ہیں پی ٹی سیل نہیں ہیں آپ کے پاس تو سر حارون کو آپ ٹیکس کر دیجئے گا ان کو بتا دیجئے گا وہ دیکھ لیں گے پھر آپ ٹھیک ہے جو بھی آپ کے ٹینٹس وغیرہ ہوگی وہ کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں جن کا بھی ایشو ہے جن کے پاس سگنلز نہیں آ رہے ٹینشن نہ لیں آپ لوگ کوشش کریں کہ جتنی آپ کے ٹینٹس وغیرہ مارک ہوتی ہے وہ کر لیں شام تک سگنل آجیں گے ایسا نہیں چوبیس گھنٹے سگنل بند رہیں گے کچھ ٹائم کے لیے سگنل بند ہوتی ہیں تو صبح نووے تک آپ کے پاس یہ لیکچر ہوگا تو جب آپ کے سگنل آتے ہیں تو آپ لیکچر کمٹیٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اچھا جی اچھا جی کوئی ایسا بچہ اور اس کے پاس سی وی نہیں ہے اوکی جی میں عزیوم کر رہا ہوں کہ آپ سب کے پاس سی ویز ہیں اور آپ میں سے سب بچوں نے کبھی نہ کبھی سی وی کریئٹ کی ہوگی مائٹ بھی انیورسٹی ٹائم کے اوپر یا جوب اپلائے کرتے ہوئے اوکی جی سر میری سی وی تو ہے بٹ وہ کسی اور ڈیزائن کی ہے میں نے نہیں بنائی کبھی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا نو ایشو اوکی ایک تھوٹی سی چیز میں آپ سے ڈسکس کر لیوں تھوڑا سا آپ لوگ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں جو لوگ جوائن کریں ٹرنس مارک کرتے جائیں میرے پاس بھی ایک ٹائم پہ سی وی نہیں تھی اس کی ضرورت کا پیش آئی کیا تھا اس کے پیش سٹوری وہ تھوڑی سا بتاتا ہوں پھر آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ سی وی کتنی ضروری ہے آج سے کچھ سال پہلی کی بات ہے کہ میں تقریباً سیکنڈ سمیسٹر میں تھا اور مجھے تھوڑا سا احساس ہونا شروع ہوا کہ مجھے اب اپنے والد صاحب کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے کیونکہ امیورسٹی کی فیس دینا کافی مشکل ہو رہا تھا ٹھیک ہے اس وقت میں کوئی بھی فیلانسنگ غیرہ ایسا جتنی نہیں کر رہا تھا کہ بہت زیادہ کوئی ارننگ آئے گی اس سے سو میں سوچا کہ کیوں نہ میں کہیں سیزمین کی جوب کے لیے اپلائے کروں جہاں پہ نارملی آپ کے یہ جو مالز وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ سیزمین کی جوب کے لیے اپلائے کرتا ہوں تو اسے ہی ہوگا کوئی بھی دس بیس ہزار جو بھی ملیں گے اسے میں منتلی سیونگ کر کے تو اپنی اینیورسٹی کی فیس اٹلیس دے سکوں گا ٹھیک ہے تو میں نے کچھ یہاں کے لوکل جو مارٹ ہویا رہا تھے شاپنگ مارٹ ہویا رہا ان میں اپلائے کرنا شروع کیا یعنی کہ ان کے پاس گیا ان کو بتایا کہ اس اس طرح مجھے جوب کی ضرورت ہے ان میں نے کہا ہمارے پاس جو یہاں پہ سیزمین ہوتے ہیں وہ پروبیبلی جو بھی کسی کاؤنٹر وغیرہ پہ ہوتے ہیں وہ ایکسپیئنسٹ ہوتے ہیں ہم نیو جو لوگ آتے ہیں ان کو نارملی جو دالیں وغیرہ صاف کرنی ہے چاول پیک کرنے کا جو کام ہوتا ہے اس پہ رکھتے ہیں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے میں کر لوں گا لیکن مجھے تھوڑا سا جو تھا وہ ڈسٹ الڈرگی کا مسئلہ تھا پھر میں نے کہا بنا ماسک میرا پہن کے تو ٹرائی کر لیتا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے پھر جی میں گیا وہاں پہ اور یہ چاول وغیرہ صاف کرنے دالیں صاف کرنے ان کو پیک کرنا اور وہ جو ان کے پیکٹس ہو جارا بنتے ہیں وہ کرنے کے کام میں میں سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ تین چاہ دنوں مشکل سے جا سکا وہ ڈسٹ اتنی تھی وہاں پہ کہ میں نہیں کام کر سکا اس کے علاوہ پھر وہاں سے چھوڑا میں نے ایک اور جگہ پہ اپلائی کیا انہوں نے کہا کہ آپ اپنی سی وی لے کے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا کہ سی وی میں کیسے لے کے ہوں میں نے تو بھی صرف اپس ای کیوئی ہے تو سی وی میں کیا لکھوں گا ویسی میں آپ کو بتا جاتا ہوں میں جو پوچھا ہے کہتے کہ نہیں مجھے پراپر سی وی چاہیے میں جو گھر آ گیا گھر آ گیا کہ میں نے اپنے چارچو سے بات کی کہ اس اس طرح مجھے سی وی بنوانی ہے تو میں سی وی میں کیا لکھوں گا میں نے کیا یہ کچھ نہیں ہے میں نے صرف سیکنڈ ڈیر کی بھی اور سی وی میں کیا کچھ ہوتا ہے مجھے بالکل آئی ڈی نہیں تھا کہ سی وی بنتی کس طرح سے حیر جی انہوں نے کہا کہ جو بھی تمہارے پاس سکلز وغیرہ ہیں کمپیٹر ٹائپنگ وغیرہ کمپیٹر یوز کر سکتے ہو مس ورڈ آتا ہے جو بھی چیزیں وغیرہ آتی ہیں وہ لکھ دو اس میں اور جو بھی ایف ایسی وغیرہ کی ہے سبجک کے اندر جہاں سے کی ہے وہ سارا کچھ لکھ دو میں نے ورڈ کی فائل اوپن کی اور اس کے اندر سے یہ سارا کچھ لکھ دیا نام وغیرہ کانٹیکٹ ٹریز وغیرہ وہ کوئی مشکل سے جا کے آدھا پیج بنا اور مجھے سمجھنا ہے کہ میں اس کو ایک پیج پر کیسے لے کر جاؤں گی میں نے جی کھینج تان کے اس میں سپیسز وغیرہ دے کے فانٹس بڑھے کر کے تو اس کو ایک پیج پر لے گیا اور وہ پھر میں سی وی لے کے جو وہاں پہ ان کا جو انچارج تھا اس کو دکھائی کہ اس اس طرح میں سیلزمن کی جاپ کے لئے اپلائے کرنا چاہتا ہوں اور یہ میری سی وی ہے سی وی دے دی میں نے ان کو وہ سی وی نے رکھی ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ہفتے تک آپ کو بتائیں گے ابھی کچھ لڑکے یہاں پہ کام وغیرہ کہہ رہے ہیں وہ ایک ہفتہ جو ویٹ کرنا تھا اسی دوران میں اور سٹرگل کر رہا تھا دیکھ رہا تھا کہیں نہ کہیں سے مجھے کچھ اور مل جائے کہ میں تھوڑی بہت ارننگ کر سکوں اور اسی دوران مجھے فی لانسنگ کا تھوڑا سا آئیڈیا ہوا اور دیکھا کہ مجھے جو تھوڑا بہت کام کرنا آتا ہے اس کو میں سیل کر سکوں تو انہوں نے تو مجھے بلایا نہیں سی وی کے اگینسٹ لیکن یہ تھا کہ مجھے ایز فی لانسنگ کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا اور وہاں سے میں نے پھر فی لانسنگ شروع کر دی تو اچھی بات یہ تھی کہ اگر وہ مجھے بلا لیتے تو وہاں پہ نقصان مجھے یہ ہوتا کہ میں وہاں پہ سیلزمین کی جاپ کے لیے رہتا اور کبھی بھی فی لانسنگ کے طرف نہ آتا تو ایک ٹائم وہ تھا کہ جب مجھے سیوی بنانی نہیں آتی اتنا اس کی امپورٹنس پتہ تھی اور آج میں آپ لوگوں کو ریزمین ڈیزائن یا سی وی ڈیزائن پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے کہ انسان کس طرف کا سوچ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا سوچ رہا ہوتا ہے تو خیر جی آپ لوگوں سے ابھی کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہے اپنی پڑھنٹس مارک کرتے جائیں میں اب سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سے ریزمین ڈیزائن جی کیا ہوتا ہے ریزمین کیا ہوتا ہے تھوڑا سو اس کو دیکھ لیں ریزمین ڈیزائن کا جو مین پرپس ہے جو مین ہمارا کام ہے ریزمین کا وہ صرف یہ ہے کہ آپ کا جو بیک گرونڈ اور جو سکلز ہیں اس کو شو کرنے کے لیے ڈاکومنٹ کریئٹ کیا جاتا ہے کہ جس ڈاکومنٹ کے اوپر آپ کی تمام انفرمیشن ہو کہ اس پرسن کا بیک گرونڈ کیا ہے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے اس کی اوورال ایڈوکیشن کتنی ہے اس نے کسیس کمپنی کے ساتھ کام کیا ہوا ہے تو اس طرح کی چیزیں آپ نارملی اپنے ریزمین کے اندر لکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو کیا کام آتے ہیں آپ فیوچر میں کیا کرو گے آپ کی کیا سکلز کے ساتھ آپ کیا کچھ ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو وہ سارا کچھ آپ کی ریزمین کے اندر لکھا جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر سی وی اور ریزمین میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے آپ لوگ میں سے کافی لوگوں نے جابس کی وی ہیں کچھ جابٹل اپلائی کر رہی ہیں تو کوئی بتا سکتا ہے کہ سی وی اور ریزمین میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے اور اگر فرق ہے تو کیا فرق ہے اچھا جی آئس کریم بھی کھا لیا کریں جی جی میں ضرور آئس کریم کھاتا ہوں کوئی ٹائم ہوتا آئس کریم کا ایسا نہیں کہ میں آئس کریم کھاتا نہیں ہاں میں کھلاتا نہیں ہوں آئس کریم جس نے کھانی ہوں خود کھا سکتا ہے اب پچھلے دن ایک سپورنٹ آئے ہوئے تھے بہاولپور سے آپ لوگ کے بیچ کے وہ مجھے کہہ تھا کہ میں پنڈی آیا ہوں تو وہ آپ سے ملنا ہے ان کی بھی خواہش تھی آس کریم کھانے کی لیکن ان کی بس ٹائم نہیں تھا تو وہ چلے گے لیکن خیر اچھا جی آئی ریزمے فور فریش سی وی فور ایکسپیرینس ٹھیک ہو گیا سی وی جنرل ہوتی ہے اوکی آئیڈیا نہیں ہے ٹھیک ہے نو ایشو سی وی میں اوبجیکٹوز منشن کیے جاتے ہیں ریزمے میں نہیں منشن ہوتے ٹھیک ہے سی وی اینڈ ریزمے کا پتہ نہیں ٹھیک ہے ریزمے ہے جو آپ کے لئے ڈیفرنٹ ہوتا ہے بلکل ایک صحیح ہے اچھا ریزمے سی وی میں کلیر کر دیتا ہوں کہ ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے فرق دونوں میں ہے لیکن وہ کیا فرق ہے تھوڑا سا سوچیں اس کے بارے میں اچھا جی ریزمے is for freshers اچھا ریزمے is for fresh candidates and cv for experienced ones نہیں ایسا نہیں ہے cv has a layer wise اچھا ریزمے has a layer wise cv is so simple اچھا cv کا بھی ریزمے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے cv has no length ٹھیک ہے cv جتنی مرضی لمبی آپ کر سکتے ہیں جتنا content آپ ایٹ کرنے چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اچھا جی cv اکیڈیمک کریئر کے لیے ہوتی ہے ریزمے is for experiences کیا cv میں ہم لوگ experiences نہیں لکھتے ریزمے میں experience بتاتے ہیں ٹھیک ہے ریزمے short ہوتا ہے cv details ہوتی چلیں یہ ٹھیک ہے ریزمے دو pages کی ہوتی اور cv has no limit ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ آپ کے mind میں ڈیفرنس ہو کوئی چیز آپ کو لگتا ہو کہ ڈیفر کرتی دونوں میں ریزمے ہر job کے separate بنائی جاتی ہے cv سب job کے ایک ہی بنائی جاتی cv میں all certificates include ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ definition بلکل ٹھیک ہے ریزمے آپ کا ایسا document ہے جو آپ job کی description پڑھنے کے بعد create کرتے ہیں ٹھیک ہے cv آپ کا ایسا document ہے جس میں آپ کوئی change نہیں کرتے آپ ae cv تمام jobs کے لئے رکھ سکتے ہیں لیکن جو resume ہوتا ہے اس میں آپ job کی description پڑھتے ہو کہ جہاں پہ apply کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو skills چاہیے ہیں اور experience و skills آپ اپنی cv میں سے نکالتے ہو ایک نئے document کے اندر کرتے ہو اور وہ پھر آپ job کے لئے apply کرتے ان کو send کرتے ہوں ٹھیک ہے تو normally resume ہوتا ہے وہ ایک page تک ہوتا ہے یا maximum 2 page تک جا سکتے ہے لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا short ہو سکے اور resume ہمیشہ normally آپ کی cv کی سمری ہوتی ہے لیکن جو آپ experience ہے جو کچھ آپ کے پاس سارا سی وی میں ہو گا تو اگر job کے لئے resume مانگتے ہیں تو resume آپ دیکھو گئے کہ میں اپنی سی لیکن جو resume ہوگا اس میں جس آپ دیکھو گئے اس میں جہاں پہ job apply کر رہا ہوں اس کے لئے کون سی میری degree ضروری ہے تو ماری بھی آپ آخری جو دو ہوں گی آپ کی آپ جس وہ لکھ دو گے یا جس ایک لکھ دو گے بی اس میں کیا وہ پوچھ لیتے ہیں اسی طرح سے آپ اپنی job experience دیکھو گے کہ اگر میں گرافک design کی job apply کر رہا ہوں تو اس لئے میرا mechanical engineering experience ہے وہ نہیں میں وہ نہیں لکھوں گے اس میں اس لئے اگر آپ for example electronic engineering کے لئے apply کر رہے ہو وہ آپ graphic designing experience mention نہیں کر ہو گے تو اس طرح کی چیز کے لئے ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ apply کر رہے ہیں اس ہی relevant content ریزمے کے لکھ رہے ہوتے ہیں یہ main difference cv اور resume کے اندر اوکی i hope clear ہوگیا cv ہے وہ ریزمے ہیں وہ کچھ اس طرح کے design ہوئے ہوں گے normally design کے لحاظ سے cv اور resume میں کوئی فرق نہیں ہوتا صرف length کا فرق ہوتا ہے content کا فرق ہوتا ہے جو style ہے جو design ہے resume اگر آپ design کرنا آتا ہے تو آپ cv بھی design کر سکتے ہیں just اس میں text یا کسی نے mobile application وغیرہ جو online application is available ہیں اس میں اپنا content add کر کے کوئی بھی جو app وغیرہ install کر اس نے cv design ہوگی تو ہم جو cv design کریں گے ہم illustrator کے اندر کریں گے ٹھیک ہے word کے اندر cv design نہیں کریں گے word جو ہے وہ designing software نہیں ہے ہم design کی بات کریں تو illustrator میں ہی design کریں گے اور client کو normally ہم pdf file دے رہے ہوتے ہیں جس کو وہ اپنے job کے لئے send کر سکتا ہے اوکی اب اس کے بعد ہم assume یہ کرتے ہیں کہ hr کے پاس آپ کی cv گئی ہے تو آپ اس میں سے کون سی وی پہلے پک مین جو purpose کو تب آپ کے interview تک لے کے جانا ہوتے ہیں آپ کے پاس 3 series پڑی بھی ہیں آپ سب سے پہلے ہوتا جو overall design اس میں available ہے آپ نے اس ہی میں content لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ لوگ colored cv یا third cv جہا اس کو pick کریں گے کیونکہ وہ تھوڑی آپ اٹrek کری رہی اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ اس میں ایسا کیا لکھا بھائی یا یہ کیوں اتنی اٹریکٹیو ہے آپ فوراں سے اس کو پڑھنا چاہیں گے ٹھیک ہے تو ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم اٹریکٹیو بنائیں لیکن اتنی بھی اٹریکٹیو نہ ہو کہ وہ بچوں والی کلر فل سی لگے ہم ہر جاب کے لیے جاب کے لحاظ سے سی وی ڈیزائن کریں گے تو ہم کچھ سیمپل کو دیکھیں گے تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو بٹ اس سے پہلے کچھ پوائنٹ ہیں سی وی ڈیزائن کرنے سے ریلیونٹ وہ اپنے پاس نوٹ کر لی جائے گا آج ایک سی وی پوسیبل ہو سکے وہاں پہ انفو گرافکس ایڈ کریں کیونکہ انفو گرافکس جو ہوتے ہیں اس سے آپ کا جو کانٹ ہے وہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے اب انفو گرافکس کیا ہوتے ہیں انفو گرافکس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ انفورمیشن کو گرافک میں پریزنٹ کرنا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے پرسنڈیج یوز کی بھی تو اس کے ساتھ آپ پائی چارٹ یوز کر سکتے ہیں سرکل چارٹ یوز کر سکتے ہیں اس طرح کہ آپ جہاں پہ بھی کسی کمپنی بگر آپ کام کیا وہاں پہ اس کمپنی کا لوگو یوز کر سکتے ہیں ٹائم کونٹیک ڈیٹیلز ہیں آپ اس کے ساتھ فون کی جو کونٹیک ڈیٹیلز آپ فون کر دیتے آئیکن یوز کر لیتے ہو ایمیل کے ساتھ ایمیل کا آئیکن یوز کر لیتے ہو تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو انفورمیشن ہے اس کو پک کرنا اس کو پک کرنا ایزی ہو جاتا میں وغیرہ ڈیزائن کی ہیں لیکن وہ ایک ڈاکومنٹ نہیں ہوتا ہم کا کمپلیٹ برینڈ کر رہا ہوتا ہوں میں مجھے کمپلیٹ اپنی ایک برینڈنگ کرنی تو اس برینڈنگ کے میں اس کا پھر بزنس کارڈ وغیرہ اس کا ریزیو میں اس سارا کچھ پھر کچھ کنسسٹنٹ ہو آپ کہہ سکتے اپنی جو آپ کلائنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو ایک آفر یہ دیتا ہوں ایک پیکج دیتا ہوں کہ کمپلیٹ آپ کی سوشل میڈیا آپ کے بزنس کارڈ سب کو ایک ہی طرح دیزائن دی سکتا ہوں ایک طرح ہوتی ہے کہ سب کچھ جو ہو سیم سٹائل میں ہو سیم ڈیزائن میں ہو تا کہ چیز ایک طرح سے اچھی لگے اور پتا چل رہا ہو کہ یہ سب کچھ ایک ہی پرسن آن کرتا ہے اس کے بعد ہماری کوشش ہی ہوگی کہ ہم کریٹیوٹی کو اور پروفیشنل کو کو بیلنس کریں میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی کہا کہ بہت زیادہ اس میں پھول بنانے کی ضرورت نہیں ہے کوشش کریں جس طرح جواب ہے اس طرح کے ریزمیں کو ڈیزائن کریں یہ نہ ہو کہ آپ کسی کلائنٹ ہے اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت زیادہ کوشش ہی ہوگی کہ ہم لوگ کریٹیویٹی اور پروفیشنل دونوں کا بیلنس رکھیں آگے چلکے میں آپ کو سیمپل دکھاؤں گا جسے آپ کو اور مزید آئیڈیا ہو جائے کہ کہ ہم نے لیمٹ رکھنی ہے اپنی کریٹیویٹی کی ٹھیک نیکس اس کے بارے چیزوں کو سیمپل رکھیں بہت زیادہ کمپلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جو دیزائننگ دکھا دوں میں نے آپ شروع بتایا ریزمی کا پرپس یہ ہے کہ آپ کے جو انفرمیشن ہے آپ کی دیزائن سکل کے لیے آپ کا پورٹفولیو موجود ہے اگر آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں میں دیزائن کی جوب کے لیے پلائی کر رہا اور میں اپنے ریزمی کے اندر ساری سکل دکھا دوں تو ضروری نہیں آپ ریزمی سمپل ہو سکتا ہے آپ پورٹفولیو کے اندر سکل کو شو کریں وہاں پہ آپ کے دیزائن نظر آنی چاہیئے ریزمی اتنا سمپل بھی آکے لے آئے ہیں تو کوشش کریں کہ دون چیزوں کو بیلنس رکھیں بہت زیادہ کی چیزیں پڑی نہیں جاتی ہر بندہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ دیزائن جو ہوتا ہے آپ جس کے لئے دیزائن کر رہے ہو اکثر اوقات کو دیزائن سمجھ نہیں آتا کیونکہ آپ جو فوکس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے آپ دیزائن کر جو اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہوتا ہے کہ مجھے پسند آئے دیزائن جس کے لئے آپ کریئٹ کرے اس کو چیز سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے تو آپ دیزائنر ہو جس کریئیٹ کرے وہ دیزائنر نہیں ہے وہ جس سیکنڈ میں چیک کر لیوں یہاں پہ انٹرنیٹ آ رہا ہو اوکی ٹھیک ہو گیا اچھا یہ کی پوائنٹ سی وی کے لئے بھی ہیں جی میں بلکل شروع میں کہا سی وی اور رزم میں ڈیزائن کے جو آور آل اسپیکٹ ہیں وہ سارے سیم ہے رول سارے سیم میں لیکن آور آل پوائنٹ سارے یہی ہیں اس کے بعد آپ اپنا پرسنل برینڈ بھی کر سکتے جیسے میں آپ پہلے بتایا کہ آپ اگر پوسیبل ہو تو سی وی کا ہی ہوگا یا ساتھ انسٹرگرام بھی ہوگا اکثر لوگ اپنا فیس بک انسٹرگرام اور لنگ دین جو ہوتا ہے وہ اپنی سی وی میں دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کلائنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا ایکسٹر چارج میں لوں گا اور آپ کے سوشل میڈیا ہے اس کو الائن کر دوں گا آپ کے سی وی کے ساتھ اور آپ کے بزنس کار کے ساتھ تو کلائنٹ جو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ پوسیبیلٹی بھی ہے اور اس سے میں سٹرانگ فیل آئے گی میری تو اس کی وجہ سے پھر کلائنٹ کہتا ہے کہ چلو ایکسٹر پیمنٹ ہے تھوڑی بہت لیکن فائدہ یہ ہوگا میرے پاس ایک اچھی انفرمیشن اور ایک اچھا جو اوورال برینڈ ہے وہ create ہو جائے اچھا میں ساتھ کمنٹ دیکھ لوں ساتھ dominant resume کے information کو ہی ہونا چاہیے جی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے کوشش ہی ہونی چاہے کہ information پر focus ہو بجائے اس کے کہ اپنے graphics آپ ایڈ کیے جاؤ اچھا اچھا پین ٹول نہیں ہو رہا پریکٹس کرنے سے بھی نہیں ہو رہا ابھی جو ہم کر رہے ہیں وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ live آئیے گا میرے ساتھ اپنے screen share کیجئے گا مجھے دکھائے گا pen ٹول سے کیا کر لیتے ہیں اور کیا نہیں ہو رہا اچھا اچھا تھوڑی official CV تو عام طور پر simple ہی رکھی جاتی ہے color CV تو بہت کم ہی use سیمپل دکھاؤں گا مجھے بتائیے گا اس طرح کی CV ہوتی ہیں نہیں ہوتی شروع میں دکھائی تھی ورڈ والی وہ CV آپ نارمل لی دیکھی ہوں گی لیکن simple CV design ہو سکتی ہے تو دیکھیں گے دیزائن simple کس طرح سکتا ہے ہر چیز colorful ہونے سے attractive لگے گی آپ without color بھی چیز کو attractive بنا سکتے ہیں depend کرتے آپ alignment کتنی اچھی کرتے ہو چیز کی سو نیکس ہمارے پاس یہ ہے کہ design کے جو آپ create کرے اس کے spelling چیک کر لیو اپنے resume کے کیونکہ اکثر اوقات آپ جو ٹائپنگ وغیرہ کر رہے ہوتے illustrator میں آپ spelling چیک نہیں کرتے تو وہ چیز پھر بہت زیادہ عجیب سے لگتی ہے لیکن اس spelling کے مسٹیک ہے تو ہمیشہ اس document کے آپ نے spelling ضرور چیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کی جو contact information ہے وہ clear ہو تاکہ اس کو contact کرنے میں کوئی issue نہ ہو کیونکہ اگر آپ کے degree دیکھ لینا اچھا یہ بندہ ہمارے لئے بلکل ٹھیک ہے ہم اس کو contact کرتے لیکن جب contact information ڈھونڈتے آپ کے درمہ اس کو ملتی نہیں ٹھیک ہے آپ نے اس دیزائن کی ہوتی سمجھ نہیں آتی اس میں proximity چیز نہیں تو کوشش کی جاتے کہ جو contact information ہو وہ ہمیشہ باقیوں اس تھوڑی different ہو وہ بھر کے سامنے آئے تاکہ اس کے لئے contact کرنا ٹھوڑا easy ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو content ہے وہ skimable ہونا چاہیے کوئی بتا سکتا skimable content کا کیا مطلب ہے اور کیسے بنایا جا سکتا skimable content میں ساس آپ کے کمنٹ دیکھ رہوں سر جو ریزیوم اور سی وی مبائل ایپ کے طرح بناتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں اچھا سوال ہے اگر آپ اپنے لئے create کر رہے ہیں چیز آپ نے خود اپنے use کے لئے یعنی اپنی job کے لئے use کرنا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں آپ use کر سکتے ہیں ایپ وغیرہ سکریٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ client کے لئے چیز بنا رہے ہو تو client کافی changes مان سکتا ہے جو changes might be ٹھیک ہو گیا سکی وی ڈیزائن کرنے کے بعد اس میں text بھی illustrator سے ہی لکھیں گے جی بالکل ساری جو سی وی ہے complete و illustrator میں ہی ڈیزائن ہو گیا سکی مل سکی سکی مل سکی نو نو آیڈیا آف سکی ایک نظر میں جو information دے ٹھیک ہے آپ نے definition بلکل ٹھیک بتائی ہے سٹوانٹس نے سکی مبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا content ایسا page یا ایسی book جس کو ہم جس ایک دفعہ go through کریں اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ overall topic کیا تھا overall story کیا تھی ٹھیک آپ نے magazine پڑھے ہو newspaper پڑھے ہو تو ہم جس اوپر اوپر سے پڑھتے ہوں ایڈیو اچھا یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے یا اس بنانا ہے کہ وہ جلدی سے ایک نظر میں بتا دے اچھا یہ بندہ جو ہے اس نے یہ سکلز کے پاس ہیں اس کو اس سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تو وہ content skimable بنے گا کیسے بات یہ ہے اس کو بنائیں گے کیسے وہ بنتا ہے headings کے ساتھ آپ جب headings bold رکھتے کلیئر کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو skimable بنائیں تاکہ پورے resume کو پڑھنا ضرور نہیں ہے just main points کو پڑھے اور چیز کو clear ہو جائے ٹھیک ہے اور last but not the least آپ columns کو use کرو گے space زیادہ کرنے کیلئے maximize کرنے کے لئے resume کے اندر content کافی ہوتا ہے اس لئے ایک سر اوقات اس میں columns ہی create کرتے ہیں تاکہ ایک site پہ information دیں اور دوسرے site پہ information دیں تاکہ ایک page کے اوپر ہمارا سارا content جو ہے وہ fit آجائے ٹھیک ہے اس لئے ہم لوگ columns create کریں اور یہ fit آجاتا ہے ان تمام points کے اندر آپ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو بتا دیں پھر ہم آگے چلتے ہیں اچھا cv میں columns نہیں create کر سکتے ہیں بچے میں نے بتایا کہ سارے points cv resume دونوں پر apply ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا کوئی specific نہیں ہے کہ صرف cv cv یا ایوزمے کے لیے ہیں آپ cv بھی columns create کر سکتے ہیں اگر آپ پانچ page cv ہے columns create 2 یا 3 page پر آجائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کی cv ہے یا اردو پیپر نہیں ہے کہ دیکھنے والا اس کو ہاتھ سے ناب کے دیکھے گا کہ اچھا اس کی 5 پانچ پیر ہماری طرف سگنے کا issue ہے buffering ہو رہی ہے میری class miss ہو رہی ہے میں نے آپ بتایا کہ بعد میں دیکھ لی جاگا جب آپ کے پاس signals آجائیں گے اچھا کیا grammar لیل strator میں کام کرتا ہے میرے خیال میں grammar لیل strator میں کام نہیں کرتا وہ آپ کے browser کے plug ins idea دیا گا guides create کر کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی جو alignment ہے اس کو set رکھیں اب alignment اس میں ہے کیا اور کس طرح ہو رہی ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلی جو alignment اس کے یہ left side پہ اور here right side دونوں میں spacing same ہے ایک چیز اس کی یہ پکچر ہے اس کے بالکل mid میں یہاں پہ information دی ہوئی ہے یہ سارا کچھ آپ میں mid align ہے یہاں سے next یہاں پہ heading ہے اور یہ سارا کچھ top پہ آپ میں align ہے پھر یہ دیکھیں تو یہ بھی top پہ align ہے اس طرح سے اس نے شاید یہ چیز copy کر کچھ کچھ ساری آپ میں align ہے یہ ساری چیز align ہے اور یہ ساری چیز تک align ہے تو ہم بھی اسی طرح کوشش کریں گے اپنی چیزوں کو align رکھیں جو میں انفو گرافکس کی تھی اس میں دیکھیں اگر تو اس نے یہاں پہ skills show کی ہیں ٹھیک یہاں پہ دیکھیں اندر سکل شو کی مجھے Photoshop زیادہ آتا ہے Illustrator بہت تھوڑا آتا ہے In Design تھوڑا آتا ہے اور After Effect میڈیم آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بھی آپ اپنی skills کو شو کر سکتے ہو کچھ چیزیں مجھے کم آتی ہیں کچھ میں لرننگ کر رہا ہوں اس طرح سے آپ سیڈیفکیشن وغیرہ دکھانے کے لیے کہ میں ایک دفعہ ناران بھی گیا تھا اس طرح کی چیزوں کو آوائیٹ کریں کوشش کریں کہ to the point چیزیں وہاں پہ آپ نے لکھی ہوں ٹھیک ہے آگے چل میں کونٹنٹ آپ دکھا دوں بس آپ کو اور آئیڈیا ہو جائے گا میری ایک سے اوپر ہوتی ہی نہیں مشکل سے دو پیش ہوتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی issue نہیں کونٹنٹ اچھا ہونا چاہیے کتنا اس میں آپ نے لکھا ہو اوکی اس کے بعد یہاں مزید سیمپل میں آپ کو سال سال دکھاتا جاتا ہوں ریزیومے کے اب اس میں دیکھیں لیٹ پہ یہاں اس نے ٹائم لائن کریئٹ کی ہے یہ ٹائم لائن ہے ڈوٹ کے ساتھ اس میں دیزائن پولیگان بیکڈرون دی ہے تیکسچر کے طور پہ یہ آپ کو مل جائے گا میں آپ سائٹ دکھا دوں گا جہاں سے آپ کسی چیزیں مل سکتی بنی میں خود بیٹھ ٹائم لائن ہے ڈوٹ کے ساتھ نے بتایا دو ہزار گیارہ میں یہ کر رہا تھا دو ہزار چودہ میں یہ کر رہا تھے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ اس نے لینگویڈز بتائیں میں کون سی لینگویڈز کتنی آتی ہے ٹھیک سکلز بتائیں مجھے مجھے ہنڈر پرسنٹ آتی ہے موشن گرافک کم ہے اور اس سے کم ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کے اندر کتنا کونٹنٹ لکھا تھوڑا سا بلکل تو جس کی سی بی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اگر ہم دیکھیں اس نے کیا کیا کہ تقریبا جو ٹوئنٹی پرسنٹ آز پیج تھا وہ ٹائم لین کے ساتھ نکال دیا تو آپ اس طرح سے اپنا جو اوور آل ڈیزائن ہے اس کو کر سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کے ساتھ دیس کرنا چاہتا ہوں کیا اپنی سکلز کو اس طرح سے نمبرنگ دینا ٹھیک ہے یا غلط ہے اس طرح سے اس کو میر کرنا یا بتانا کہ اتنی مجھے یہ چیز آتی ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے میں آپ کے ساتھ کمنٹ دیکھ لیتا ہوں اچھا سر کچھ لوگ کہتے ہیں ایکسٹرا کریکلر ایڈ کرنے سے اچھا امپیکٹ پڑتا ہے انٹرنیشنل لیول پر جو سی وی یوز کرتے اچھا مجھے بتائیں کیا یہ پوائنٹ سے ٹھیک ہے یا غلط ہے نہیں ٹھیک اوکے جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک میرے ساتھ ساتھ بتائیں بھی کیوں نہیں ٹھیک ٹھیک ہے غلط ہے اوکے ٹھیک ہے ایڈ پوائنٹ کروس بات یو ایڈ آن لی جوجنگ سکل ٹھیک ہو گیا صحیح ہے سر تاکہ سیلیکشن والے کو آپ پہلے بتا دیں کہ آپ کس میں کتنے ایکسپرٹ ہیں سر اس کے بجائے آپ اگر انٹرمیڈیور ایکسپرٹ لکھ دیں جائے زیادہ بہتر ہے یہ بھی اچھی سیلیشن ہے اچھا ٹھیک ہے اس انٹریویور کو آئیڈیا ہو ہوجاتا ہے اس طرح کلائنٹ آپ کے لیول کا کام دے گا اگر اینٹرمیڈیور ایکسپرٹ کیونکہ اپنے سکل بتاتے ہیں کتنے ایکسپرٹ ہیں سکل کو کیسے میرے کر سکتے ہیں یہ غلط ہے ایکسپرٹ میرے کیا جا سکتے ہے آپ کتنے ایکسپرٹ ابھی دیکھیں آپ کام آپ کو آتا ہے اس کو اتنا ہی چاہیے ٹھیک ہے آج کل کافی ویبسائٹ پہ انہوں نے کولم بھی ایڈ کیے ہوئے ہیں اوکی ایڈ آرٹس ٹھیک ہے سکل اور لینگویج کے بارے میں اوکی ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں تھوڑا اپنا اس پہ ویو دیتا ہوں اپنے سکل کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ یہ چیز ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کہ مجھے illustrator جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ آتا ہے یا اس طرح سے آپ ایڈ کر رہے ہو لیکن اس میں اپنے آپ کو ہنڈر پرسنٹ مارکس دینا وہ غلط ہے ٹھیک ہے غلط بھی ہے اور آگے چل کے آپ کے لئے مسئلہ بھی بن جاتا ہے آپ جب یہاں پہ اپنے آپ کو ہنڈر پرسنٹ مارکس دیتے ہیں اور آگے انٹرویو میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو انٹرویور آگے بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اپنی جو اوورال سکل ہے اس کی یا اس کی جو فیلڈ میشن جو جھاڑ نہیں ہوتی ہے اب آگستان میں چیز بہت کومن ہے اب اپنا آپ دکھانا شروع کرتے ہیں کہ مجھے بہت آتا ہے تو کوشش کریں کہ وہاں پہ ہنڈر پرسنٹ نہ لکھیں آپ نائنٹی پرسنٹ پہ لے ہیں اس کو تاکہ اگلا جب کوششن کرے کہ کیوں آپ کو سارا نہیں آتا آپ اس کو کہ سکتے ہیں کہ مجھے آتا ہے بٹ کبھی کبھی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ سی لرننگ تو اس لئے میں نے خود کو ہنڈر پرسنٹ نہیں دیا تو انسان ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے تو میں خود سیٹس فائی ہوں کہ نائنٹی پرسن مجھے آتا ہے بٹ سٹیل کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ میں لرننگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں لیکن ایڈ کریں ہنڈر پرسنٹ نہ کیجئے گا کیونکہ اکثر اوقات پھر وہ آپ کو مزار بنانا شروع کر دیں یہ چیز میں نے پوچھی چیزی وہ تو آپ کو آتی نہیں ہے اور یہاں پہ اپنے ہنڈر پرسنٹ لکھا بڑی بات یں کرتے ہیں اور پاکستانی اس چیزیں بڑے خوش ہوتے ہیں دوسرے کو نیچہ دکھا کے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ خود کو ہی ٹھیک کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک اوکی ایڈ ضرور کریں لیکن ہنڈر پرسنٹ ہوگی کرنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ دمیان پکچر ایڈ کی یہ ساتھ کانٹیکٹ فورمیشن ہے اس کے بعد انہوں نے اگر ہم غور سے دیکھیں تو انہوں سیکشن کریئیٹ کی ہے اس کا بیگ گرونڈ انہوں نے یہاں پر گرے کیا پھر وقت ایکسپیرینس ہے پھر سکلز ہیں اور اچیویوینٹس ہیں اس میں جو ڈسکس کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا سی وی کے اندر ہمیں پکچر ایڈ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اگلا سوال آپ لوگ کے لیے کہ کیا ہمیں سی وی کے اندر پکچر ایڈ کرنی چاہیے اپنی فوٹو ایڈ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے سی وی ہوگیا یا ریزو میں ہوگیا دونوں کی بات کرو اگلا بچے ہیں جن کے ساتھ ہو چکے آرڈی اچھا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے مجھے بتائیے گا کیوں نہیں کرنی چاہیے کیا وجہ اس کی امپورٹنٹ نہیں ضرور نہیں ہے جی سر کرنی چاہیے اچھا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے میرے ساتھ سر آپ لوگ بتائیں بھی کہ آخر کیوں نہیں کرنی چاہیے اور کیوں کرنی چاہیے اچھا پکچر سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ گرل ہے تو ایزی ہو جاتا ہے سو ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کام کر لیں تو اچھا ٹھیک ہو گا اگر کرنے پڑا ہے سر یہ ہر کوئی اٹھا کے دیکھ لیتا ہے اس لیے اکی ضروری نہیں ہے ایڈ کر دی جائے تو بھی ٹھیک ہے انٹرنیشنل نیویل پر ہوتی ہے ایڈ پاکستان میں ضروری نہیں اکی کرنی چاہیے وارٹر مارک کر کے تاکہ اس پھر پورا دھیان نہ جائے اکی اچھا سرکمسٹرانسز پر ریپینڈ کرتا ہے فیس دیکھ کے تو جوب رکھتے ہیں ای ٹھیک کرنی چاہیے اکی فیس سے جوب نہیں ملتی سکیل سے ملتی دیکھیں دو لوگ آپس میں کنڈرڈک کریں کرنی چاہیے تاکہ پرسنلٹی کا امپیکٹ پڑے اکی اچھا میری اس میں سے کوئی ایک ایک طرف کی رائے نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں پکچر ایڈ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے میرا یہ ماننے کہ اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو آپ پکچر ایڈ کریں اور اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو پکچر بے شک ایڈ نہ کریں اب میرے جیسے لڑکی ہوتے ہیں ان بیچاروں کی کوئی سال میں ایک اچھی تصویر آتی ہے اور وہ کمفرٹیبل ہیں اپنی پکچر کے ساتھ تو اگر آپ کمفرٹیبل نہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ فیس ایڈ کریں گے تو میں پکچر نہیں سینڈ کرتا تو بے شک آپ پکچر سینڈ نہ کریں پکچر سینڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے پکچر نا سینڈ کرنے سے کیا ہوتا پکچر سینڈ کریں گے تو انسان کی عادت ہے یا اس کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ فیس دیکھ کے جج کرتا ہے اگلے کو اور انسان ہی انسان کو ہائر کر رہا ہوتے تو ایک کمفرٹیبل ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بندہ ہے جس کی ساری سکلز ہیں تو ٹھیک ہیں چلو اس کو بلا لیتے انٹریوی کے لیے معصوم سی شکل ہے وہ ایک فیل آتی ہے اگر آپ پکچر ایڈ نہیں کرتے تو تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے ہائرنگ والوں کو پتہ نہیں اندر سے کون ہے یہ دیکھنے میں کیسا ہے تو چلو اس کو سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں بعد میں دیکھ جلی رائے ہے جو آپ کو ٹھیک لگے آپ اس پر کر سکتے اگر آپ کمفرٹیبل ہیں پکچر سینڈ کرنے کے ساتھ کر لیں اگر آپ کمفرٹیبل نہیں تو بے شک نہ کریں کوئی رول نہیں ہے اکثر کمپنیز کہتی ہیں کہ پکچر سینڈ نہ کریں اکثر کمپنیز کہتی ہیں پکچر کا تو وہ آپ کی پکچر لے سکتے ہیں اگر آپ کوئی بیک انڈ کی جاب کریں تو وہاں ان کو فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں اوکی ٹھیک ہو گیا اچھا میں ساتھ کمنٹ دیکھ لیں بلکل ایسی یہ بس دیکھ لیں پھر کیا کر سکتے کیوں نہیں کرنی چاہیے جو آپ کے پک دیکھ کے ہائر کریں کیونکہ وہ لوگ شکل کی بیس پر ہائر کر رہے ہیں اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا تو وہ لوگ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں آپ خود اپنی لائف میں دیکھ جو لوگ کسی کو شکل کی بیس پر جج کر رہے ہوتے ہیں وہ خود اندر سے کھوک لے ہوتے ٹھیک اب اس کے اوپر دار ڈسکیشن نہیں کریں لیکن تھوڑا سا آپ کو در در کا پانی پینا پڑتا ہے ان چیزوں سائٹ پہ موف کر دیا جائے تو کیسا رہے گا آپ سائٹ پہ موف کر سکتے جہاں اس کو رینج کرنا چاہیں ڈیفرن میں دیزائن دکھاتا ہوں آپ اچھا اب اس کو دیکھئے گا ایک آپ کے لیفٹ سائٹ پہ دیزائن ہے جو کہیں سی وی لگ نہیں رہی اور ایک آپ کے رائٹ سائٹ پہ دیزائن ہے جس کے اندر بہت سی وی نہیں ہے یہ اور بلکل سی وی ہے لیکن اس کی ڈیزائن بہت سکتے ہیں لیکن اگر آپ سی وی انجینئر کی جو پلائے کرے ہو یا مکینک انجینئر کی جو پلائے کرے جہاں پہ لوگ بہت زیادہ فارمل ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی سی وی کو اچھا سمجھا نازم ٹھیک ہے جنرک بہت اچھی سی وی ہے یہاں پہ تھوڑا ٹائم لائن کا یہاں پہ انفو گرافک دیا ہو ہے ساتھ ہی یہاں پہ اپنی سکلز کو اس نے شو کیا ہو تو یہ اچھی سی وی ڈیزائن ہوئی ہے اس کے بعد ایک اور دیکھیں نارملی اس طرح سے ڈارگ بیکگراؤنڈ کے ساتھ بھی سی وی کریٹ کی جاتی ہے اگر آپ کلائن کے لئے چیز دیزائن کر رہے اور اس کو ڈارگ بیکگراؤنڈ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ ڈیزائن کر سکتے ڈارگ بیکگراؤنڈ کے ساتھ لیکن اگر آپ اپنی سی وی ڈیزائن کر رہے ہو تو میں آپ کو ریکمین کروں بیکگراؤنڈ کے ساتھ ہی گام کر رہے سر فرس والی سی وی کسی بیلڈر کی لگی جو بلکل ایسی تھوڑی فیل آتی ہے اس طرح کی آرکیٹک ڈیزائن کی تو ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کی جواب کس طرح ہے آپ کس کے لیے پلائی کر رہے ہیں اس کے بعد یہ سی بی ہے تھوڑی اس میں فیمن لک ہے فیمیل کوئی ڈیزائن وغیرہ ہیں تو وہ اس طرح کی اپنی سی وی ڈیزائن کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جو مین چیز ہے وہ لی آؤٹ ہے الائیمنٹ ہے دیکھیں یہاں پہ اس نے کولم کریئٹ کیا ایک یہ کولم ہے جو 75% آرٹ بورد لے رہے ہے اور ایک یہ کولم بھی 25% آرٹ بورد لے رہے ہے تو اس نے کولم کر دی اور یہاں پہ about می اور اس کے نیچے اپنی انفرمیشن ہوگیرہ دیوی ہے ڈیپینڈ کہتا ہے کہ آپ پس کتنی انفرمیشن ہے اور اس کو ڈیزائن کر رہے ہوتے نائٹ موڈ سی وی یہ نائٹ موڈ سی وی ہی ہے اچھا اوکی اب اس کو دیکھیں انگر یہ بھی ایک سی وی ہے لیکن سی وی کم لگ رہی ری ریسٹوران کا منیو زیادہ لگ رہ کیونکہ اس کا ٹیپوگریفی کچھ اس طرح کی ہے اس کا اپنا لوگو کچھ اس طرح کا ہے کچھ ڈیزائن اس طرح کی اس کی وی سے وہ ایک منیو کی فیل زیادہ دے رہا اور سی وی کی فیل کم آ رہی ہے تو تھوڑا سا ان چیزوں کو کرتے ہوئے تھوڑا دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے تو تاکہ آورال آپ کا جو سی وی ہے وہ سی وی ہی لگے ریسٹوران کا مینیو نہ لگے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سی وی بہت اچھی ہے اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے اگر آپ کا کانٹنٹ کم ہے سی وی کا یا ریزومے کا تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہاں سے اتنی سپیس لے اپنا نام لکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کچھ اپنے بارے میں لکھا ہے کہ مجھے کیا چیزیں پسند ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پہ لکھا ہے پھر جو ایک اور چیز سیکھنے والی ہے اس میں یہ ہے یہ چیز اس نے experience میں یہاں پہ ساتھ logos ایڈ کی میں جہاں جہاں اس نے کام کیا تھا یہاں پہ data آگی center میں کب سے کب تک کام کیا ہے company میں میں کام کیا کیا ہے company کا نام کیا تھا میری designation کیا تھی سارا کچھ یہاں پہ آ جائے گا center میں آپ کے پاس data کی اور یہاں پہ اس نے logo ایڈ کیا تاکہ تھوڑی سی space آئے ٹھیک ہے next یہاں پہ دیکھیں tools بتائیں میرے پاس tools یا skills ہیں ان کا اس نے یہاں پہ logo ایڈ کیا ہے ساتھ اس نے یہاں پہ اپنی education دی last education اور اس کی content details آ رہی ہیں ٹھیک تو اس طرح سے ہم لوگ total جو ہے اپنے cv کم content والی ان کے پاس content کام ہے اس طرح سے design کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سر cv اور پک ہمیشہ professional ہونی چاہیے لیکن اس میں یہ پک formal نہیں ہے یہ sample ہے لیکن اگر اگر اپلائے کریں تو اس طرح کی picture آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کی ڈی card والی تصویر ہے blue background کے ساتھ وہ ضروری نہیں ہے اپنے ہر جگہ پر use کر سکتے میری بھی شروع شروع کی cv تھی تو کوئی اتنا مسنا نہیں اوکی اس طرح کی تصویر نہیں ہے ٹھوڑی سے formal یہ ہے ٹھیک ہے اس میں کافی کچھ سیکھنے والا ہے اس میں کولم کریٹ کیا ہے ٹاپ اس نے آور لے کریٹ کر کے اپنے پکچر کے ساتھ ہلکی سی دل سی پکچر ساتھ دی ہے اور یہاں پہ فونڈ کا سائز ہے ٹھیک ہے آپ سائز ایک رکھ لیتے اور اس ہی کو یوز کرتے ہو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ای 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 میں ای ٹی بی بی سکتے ہیں سی با سی ٹی بی مس ورڈ میں ڈراؤ ہوتا ہے اس طرح نہیں کری 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 ای میں آپ کو منولی کری کرنا پڑے گا اوکی اس کے بعد ایک اور دیکھیں بہت زیادہ انفرگرافکس دکھائیں میں ٹھیک ہے سکلز کی اوپر آئیکن لگایا ہوئے دونوں ڈیزائن سکلز سوفٹر سکلز ان کو شو کیا پوائنٹس میں پھر یہاں پہ ان کو چارٹ دکھایا ہوئے پھر ایجوکیشن اور ایکسپریرینس کا انہوں نے ٹاپ آئیکن یوز کیا ہوئے نیکس ٹائم لین کری کی ہوئے پھر نیچے گرافکس ہیں تو انفرگرافکس یہاں بہت زیادہ ہیں اگر آپ چاہتے بھی لیائیوٹ یوز کر سکتے ہیں بھٹ میں پرسلی اس کو نہیں کہوں گا کہ بہت اچھی سی بھی ہے کیونکہ بہت زیادہ گرافکس ہوگیا ٹھیک تھوڑا سا بیلنس رکھیں چیزوں کو اگر آپ ایسی دیزائنر یہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی پیشنل سی ایڈنگ کی سر اس میں ریزمے کو کیوں کیا ہے اس میں ریزمے کو کیا کہ میرا صرف ریزمے نہیں ہے میری سٹوری ہے ٹھیک ہے اس نے تھوڑا سا humor ایڈ کرنے کی خوش کی ہے تو اس لحاظ سے فیل دی گئی تو ابھی آپ لوگ کی سی ویز ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں ٹھیک ہے اور ہم لوگ اس کو ڈیزائن کریں گے کچھ اس طرح کی سی ویز میں آپ لوگ کا میں بتاؤں ہمیں سی وی ڈیزائن کرنی آ گئی ہے ہم اس کو سیل کہاں کریں گے اور یہ آورال کہاں سے پیسے ملیں گے تو پہلی چیز یہ ہے کہ فیلانسنگ پلیٹفرم جو ہیں جو ہم لوگ انشاءال نیکس ویک سے سٹارٹ کریں گے تو اس میں فیلانسنگ پلیٹفرم کو پر ایزلی سی وی سیل کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فیس بوک کے اوپر کچھ ایسے گروپ ہیں جہاں پر جو جو ڈھون رہے ہوتے ہیں وہاں پر جا کے آپ پوسٹ کر سکتے ہو کہ یہ کچھ سی وی ہیں جو میں ریسیل دیزائن کی ہیں اور ساتھ میں لکھ دیں کہ میں اتنا چارج کرتا ہوں یا کرتی ہوں پر پیج اگر آپ میں سکتے سی وی کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو مجھے کانٹیک کر لیں ٹھیک ہے تو ان گروپ میں کیونکہ لوگ جو دھون رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ آپ کو کانٹیک کریں گے اور آپ کے ساتھ کام کریں گے لیکن یاد رہے کہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی ریزمی ڈیزائن والے کلائنٹ کے ساتھ کیونکہ وہ آلیڈی بھی چارے جاب ڈھون رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اس پر اتنے زیادہ انویسٹ ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ کام آپ کو نہیں کرنا پڑتا ابھی جو ہم نے ڈیزائن دیکھ لیکن یہ ہوتا ہے کہ کام زیادہ ہونے کی ویڈیزائن پروفائل ہونا شروع شروع ہونا ابھی کیونکہ کوویٹ کی ویڈیزائن کافی لوگوں کی جاب لوس ہوئی ہیں وہ ریزیم وغیرہ ریفریش کر رہے ہوں گے تو اس چیز کا کام کافی زیادہ ہے اس لیے ہم لوگ ریزیم میں ڈیزائن کی جو سرویس ہیں وہ دینا شروع کریں گے ٹھیک ہے پرائس پرائس نارملی اس کے 10 ڈالر سے لے 20 ڈالر تک سٹارٹ ہوتی ہے اور اس سے اپنے سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم لوگ نے کس طرح سے اپنے آپ کو سیل کرتے ہیں آپ لوگ نے جو سی وی وغیرہ ڈیزائن کرنی ہے جو ہم نے دیزائن وغیرہ دیکھے ہیں یہ خود سے سکریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ریزیم ڈیزائن یا سی وی ڈیزائن کا واحد کام ہے جس میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہوں دیزائن آپ کا ہو جائے گا نا کلائن کو اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا کسی فری لانس پلیٹ فرم کو ایشو ہوگا کیونکہ تیمپلیٹ جو آپ یوز کرتے ہو تو اس میں کافی چین آرڈی کر چکی ہوتے جی فری پک ایک ویب سی ٹھیک ہے جو کو چیز 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 چاہیے وہ آپ کو یہاں پر مل جائے گی بٹ ہر چیز یہاں سے اٹھا کر نہیں شروع کر دی نہیں اچھا اپ اپ جو میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں وہ جس آپ کے ریزومے مل جائیں گے کچھ یہاں پر پریمیم ہیں وہ آپ کے ڈاؤنلوڈ نہیں ہوں گے لیکن باقی کافی زیادہ یہاں پر فری ہیں اور دوسرا یہ کہ کوشش کی جائے گا کہ اپن کیا وائے یہ وائے اور یہاں پر لکھا ویکٹر اپنے 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 ہو سکتا تو آپ نے اس میں لاغ ان کر لینا ہے تاکہ آپ دیلی کا ایک لیمیٹ ہے وہ نہ رہے اور آپ ایزی کچھ سی وی کافی شارٹ ہوتی ہیں کچھ بہت زیادہ کمپلیکس وہ کیسے دیفائن ہوگا کس جاب کے لیے کتنی سی وی ڈیزائن کرنی ہے اگر آپ پیمنٹ کا پوچھ رہو کہ پیسے کتنی لینے ہیں تو ہمیشہ کلائن سے کہتے ہیں کہ پھر آپ پیسے سنڈ کریں میں دیکھوں گا پھر آپ پیسے بتاؤں گا اس کام کتنے پیسے دیکھیں سارے اس طرح کے ڈیزائن آویلیبل ہیں یہ ساری بنی میں آپ مل جائیں گی آپ نے اپنا کانٹنٹ ایڈ کرنا ہے اس کے لاوہ یہ ہے میں ایک دیکھا بھی دوں گا اس کو دیکھیں کہ آپ کو نئی چیز دی بھی ہے پکچر کس طرح ایڈ کی بھی ہے نام کس سکھاری انفرمیشن آرہی یہ دیکھیں سمپل سی وی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ یہ سکیچ سے بنا سکتے ہو لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم بڑھ جائے گا ٹھیک ہے ویب سیٹ کا نام یہاں پہ آرہی ہے freepik ڈاٹ کام میں یہاں پہ آپ کے پاس تھوڑا بڑا کر بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ افسر کا نام ہے اپنے پاس نوٹ کر لیں اسی پہ آپ کو بیگراؤنز وغیرہ سارا کچھ مل جائے گا ٹھیک ہے کوئی آپ کو الیسٹریشن وغیرہ چاہیے وہ مل جائے گی بنی بنی چیز پڑی میں بہت زیادہ کوئی چیز سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کوئی ڈیزائن میں چیز چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک یہ ڈیزائن ہے اس میں دیکھیں اب یہ اس میں تھوڑا سا انہوں نے گرافک ایلیمنٹ دیا جو ہمارے مل میں نہیں آتا اس کے علاوہ انہوں نے ہیڈنگز کے ساتھ یہ تھوڑا سا باکس کریئٹ کی میں کچھ لائنز کریئٹ کی میں پکچر کو دکھانے کا ایک میتھر اس کے اندر تو یہ کچھ چیزیں سیکھنے والی ہیں ہمارے پاس یہ بنی بنائی چیزیں پڑی میں ہمیں خود سے بنانے کی ضرورت نہیں اچھا کل کا لیکچر ہوگا نہیں کیونکہ ہوگا یا نہیں کیونکہ نیٹ ورک نہ ہو ہر جگہ جلوس ہوں گے کل کا لیکچر آپ کا انشاءاللہ ہوگا جب آپ پاس انٹرنیٹ آئے آپ تب لیکچر سن لیجئے گا سر آپ کا ماؤس کون سا ہے میرے پاس گیمنگ ماؤس ہے بلڈی کا ٹھیک ہے پتہ نہیں آپ ماؤس کیوں اس سے نفیل آگی لیکن چلیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ریکوڈ ڈیزائن ہے اس کے دیکھیں تو اس نے یہاں پر شیپ دیوی رینڈم سی تھوڑا سا اس کے اندر ڈیزائن بھی ہے یہاں گرافک ڈیلیمنٹ ہیں جو بنے بنے آپ کو اور طرح کا ہوتا ہے اور یہاں پھر ڈیزائن کچھ ہوتا ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑی سی ڈیزائن آنی چاہیے تاکہ آپ اس کا کانٹن اس کے اندر فٹ کر سکو یہ جو میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے گیمنگ ماؤس اچھ ہیں لیکن وہ تھوڑی سی اچھ ہے تو لے لو ورنہ اس کے نارمل جو ماؤس ہیں وہ بھی مل جائیں گے آپ کو ٹھیک ہو گیا جو لوگ ڈیزائن کے لئے ماؤس لے رہے ہیں وہ کوئی بھی ماؤس لے لیں تین بٹن والا دو بٹن والا جو گیمنگ دے دوں گا اوکی جی یہ اور ڈیزائن ہے ہمارے پاس اس میں جو سیکھنے والی چیز ہے جو مجھے انسپائریشن ملی ہے اس میں جو انہوں نے یہاں پہ 2015 2017 جو چیزیں سیکھنے کو ملیں اچھا جو بھی انفرمیشن ہوگی سی میں وہ کلائنٹ خود دے گا جی بلکل کلائنٹ آپ دے گا آپ کلائنٹ دیتا ہے ساری اور آپ نے خود سے کچھ شیئر نہیں کرنا ہوتا تو اس لئے کوشش کریں گے ساری انفرمیشن کلائنٹ سے لیں آگے کلائنٹ چلا گیا کیونکہ ڈالر کا ریٹ زیادہ ہوگی پھر ایک دیزائن دیکھتے ہیں اور ایک دیزائن کر لیں گے ایک دیزائن ہے اس میں ہم یہ دیزائن کریں گے میں نے آرڈی یہاں پر اوپن کیا ہوئے اس کو اگر ہم اس طرح پاس فائلز آ جائیں گی یہ دو ایلسٹریٹر کی فائلز کے اندر موجود ہیں اگر آپ یہ اوپن کرتے ہو تو اس کے اندر اس طرح سے ڈیزائن آئے گا پورے بیکگراؤن کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر ہم دوسری اوپن کرتے ہیں یہ والی ٹھیک اس کے اندر یہ فانٹس کا issue کہہ رہا ہے کہ یہ ریلوے بولڈ ہے وہ میرے پاس نہیں ہے تو میں سمپل یہاں پہ جو اپنے فانٹس موجود ہیں ان کے ساتھ اس کو ریپلیس کر سکتا ہوں اس کو کر لیتا ہوں اس کے ساتھ یہاں پہ چینج پہ کلک کریں گے یہ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ چینج آل پس اس کے ہمارے پاس ریلوے لائٹ ہے اور ایورٹا لائٹ کو میں چینج کر ہوں یہاں چینج آل ہو جائے گا بس نیو ہے میں اس کو یہاں سے چینج کر رہا ہوں بولڈ کے ساتھ کر لیتے ہیں چینج آل ہو جائے گا ریلوی بلیک ہے اس کو چینج آل آپ چاہیں تو ایک ہی ٹھیک ہے اس کو ڈن کر دوں گا تو یہ بیک پہ دیکھیں اب میرے سارے جو فونٹ سے وہ سیٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ سارے فونٹ آگیا ہے اس میں سے آپ کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں تو کو میں یہاں سے کرتا ہوں bolt اور اس کو ہم یہاں سے کم کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح سے میرا نام آجائے گا نیکس یہاں پہ آپ اپنی information باقی چینج کر لیں ان گروپ کریں اس کو یہاں پہ ٹیکس آجائے گا پھر یہاں پہ فور میں کہتا مجھے یلو کلر اچھا نہیں لگ رہا میں اس سارے کلر کو چینج کر نا چاہتا ہوں ہر گرافک element کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ کمیٹ دیکھ لوں ان میں سے ایک میں بھی ڈاؤنلوڈ کیا ٹھیک ہے سی ٹیکس کو راؤن یا کسی اور شیپ ہو جائے گا فیلحال جو میں نے فونٹ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی لئے کہا تھے صرف ان کو یوز کر لیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹونٹی ٹی 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 ورژن ہے اس میں گریڈینٹ کے صرف تین کلرز ہیں can we add color to گریڈینٹ جی بالکل میں نے آپ کو مجھے ایسا لگ رہا کہ یہ پڑا نہیں جائے گا تو میں اس کو یہ سب ٹیک ساتھ سیلیکٹ ہوگی اس کون گروپ کر لیتے ہیں یہ سب الگ رہا ٹھیک ہے تو میں لائٹ گری کر رہا ہوں تاکہ یہ ٹیکسٹ پڑھا جا سکتے ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہاں پہ 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 میری پکچر فیل ہاں قریب تو کوئی نہیں پڑی دھوم پڑے گی میں دیکھتا ہوں تاکہ آپ کو پکچر سیٹ کرنا میں دکھا دوں کیسے ہوگی مجھے بیک گرونڈ پہ جانے دیں بلکہ یہاں سے تصویر لیتے چھوڑ واپس آجیں یہ پکچر پڑی بھی ایسی گھ اٹھا کے لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے ایمبیٹ کریں اس کو یہاں سے چھوٹا کریں اس طرح سے یہ اس نے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو ہم رکھیں گے اس کی بیک پہ اس بیک پہ چڑی گیا بلکہ اس کو ایسی دل جات ہے اس کو لیں گے یہاں پہ arrange bring to front ٹھیک ہے ان دونوں کو ایسی رکھیں یہاں پہ اس کو چھوٹا کریں circle کو چھوٹا نہیں کریں کوئی circle exact size کا آیا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو پکڑیں یہاں سے اور clipping mask یہ clip ہو جائیں گے اس کو لا گیا واپس یہاں پہ رکھ دیں اور اس کو align کریں کریں ڈل کھو یہاں پہ کھیک ہو گیا اس طرح سے آپ کی picture جو ہے وہ add ہو جائے گی اور باقی آپ change کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو یہاں پہ information موجود ہے جانے کہ ہر چیز یہاں پہ آ جاتی ہے آپ ہمیشہ یہی ایک pic add کرتے ہیں آپ پکچر add کرنا سکھنا ہے پکچر کون سے add کرتے ہیں doesn't matter ٹھیک ہے sir we request to you کہ lecture well محرم تک نہ remove کریں یہاں important ہو سنگل چلیں میں sir haroon کو بتا دیتا ہوں کہ یہ issue آ رہا ہے ایک second میں sir haroon کو یہ پکچر سینڈ کر دیتا ہوں یہ clear ہو گیا ہے کہ کس طرح سے ایڈ remove کریں گے اس کو ٹھیک ہے یہ آپ کو 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 مسئلہ ہو سمپل آپ لوگ جب اس کو save کرنے تو file میں جا کے اور save as اور simple آپ اس کو یہاں سے pdf میں save کر لیں گے ٹھیک ہے آپ سے question پوچھا گئے اس طرح کو کوئی change کرنے کی ضرورت نہیں اس کو default ہی آپ save کروگے اور final جو آپ کا pdf ہو گا وہ save ہو رہے ہے یہ ہو اندر سر کوئی اچھی کوئی سر پک کوئی اچھی ایڈ کریں آپ لوگ کر لی جیگا آپ لوگ جب design کریں گے فیلحال میرے قریب کوئی اچھی pick نہیں پڑی بھی کل کلاس ہوگی جی بلکو کل کلاس ہوگی سر مزہ آ گیا چلیں انشاءاللہ آپ لوگ جب ذمہ ہوں فیل کرتے ہیں جو آج آئے گئے سپلوپ کریں گے تو اس کے اندر آپ یہ چیز لکھ سکتے ہیں سر ایک بار ریپیٹ کر دیں کیا چیز ریپیٹ کر دوں سر آپ نے دو فارمز میں یہ ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس کا بتا دیں دو فارمز نے ڈاؤنلوڈ نہیں کیا وہ سارا اس نے دیا ہوا ہے کہ آپ اگر اس طرح سے دکھانا چاہتے ہیں لیکن ہم لوگ نے یوز کیا ہے وہ یہ والا پارٹ ہے اچھا جی سر کل کیا ٹاپک ہوگا کل کی بات کریں گے ہم کل فونٹ ایشو ہے تو آپ لوگ فونٹ چینج کر لو جو فونٹ کر چکی ہیں کہ ایکس پورٹ میں جا کے آپ نہیں آتا ٹھیک ہے تو آپ لوگ نہیں کر رہے ہوتے پھر آپ اس طرح کی چیزیں انکاؤنٹر کر رہے ہوتے ٹھیک اثر پک الیسٹریٹر میں خود ہی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی کپی پیسٹ کریں گے سمپل جیسے میں راپ ہوگی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اچھا پھر آج اور کل ور لیکچر ریموو نہ کریں ہماری طرف سے کہہ بھی دیں میں کہہ دی سر حرون کو اپنی طرف میں نے بھی کہہ دیا ہے اور آپ لوگ بھی کہہ دی جیگا اگر ان کے لئے پوسیبل ہوا ٹھیک ہے اچھا ابھی ایسا ہے کہ سر حرون نے آپ لوگ کو جوائن کرنا ہے انہوں نے کوئی چیزیں آپ دیس ہوا دی مون سیڈ کے ساتھ اور کون سے فونڈ تھے مونٹ سیڈنٹ کے ساتھ پلے فیر فونڈ تھا پلے فیر اگر آپ کو یاد ہو اور بی بس فونڈ تھا جو بھی ہم نے یوز کیا سر حارون سے بھی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا آپ لوگ میں سے تب تک جس نے کوئی چیز شیئر کرنی ہے اگر لائیو آنا ہے تو بتا دیں میں یہاں پہ بھی آپ کے سال لنگ شیئر کر رہا ہوں سر فائیور کب ڈسکس کریں گے کمنگ ویک ہم پورا فائیور کو دیں گے ٹھیک ہے پوری چیزیں فائیور کی ہیں وہ اس میں دیکھیں گے سر کلپنگ ماسک ویڈ ڈائریکٹ ٹول جی امیہ محمد امار خالد آپ آج ہیں لائیو میں آپ کا جو ایشو چل رہا ہے وہ کلپنگ والا وہ بھی کروا دیتا ہوں جسٹ ایک سیکنڈ میں آپ کو لنگ شیئر کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی آپ میں سے جوائن کرنا چاہتا ہے ویلکم سو بسم اللہ آئیں آپ مسئلہ شیئر کریں یہ وہ چیز ہے جو میں سے ہوتی نہیں ہے ایسے کرنی ہے ایسے کرنی ہے جو مسئلے ہیں میرے بتائیں ہم اسی ٹائم پس کو دیکھ لیں گے سر آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ فون کون سا یوز ہو رہا ہے ہمیں صرف دیکھنے سے پتا نہیں چلتا چک کرنا پڑتا ہے میرے ایکسپیرینس میں اور آپ کے ایکسپیرینس میں فرق ہے اس لئے آپ کو پتا نہیں چلتا آپ لوگوں کو جہاں پتا نہ چاہے اس قریب آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گا کہ اس کے لئے ہم کون کون سا ٹول یوز کرتے ہیں پتا چلانے کے لئے اوکی جی اچھا ٹھیک ہو گیا فونٹ نیم یاد نہیں رہتے لکھ لیں اپنے پاس کوئی مسئلہ آئیں سر ٹریسنگ کے بعد فلنگ ہوتی مجھ سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جو میں نے آپ کو ویڈیو شیئر کی تھی اس کو دیکھ لیجئے اس سے آپ کو بتا دے گا سر آرٹ بورڈ کے کارنر کو راؤنگ کیسے کرتے ہیں نہیں ہوتے آرٹ بورڈ کے کارنر آن آرٹ بورڈ کا جو آورال ہے وہ سکیئر میں ہی رہتا ہے آہ نو ایشو ان ٹوڈے لیکچر سر کلیر ہے ٹھیک ہو گیا سر پین ٹول بغیر ماؤس کے لیپ ٹاپ سے نہیں ہوگا یوز میں نے پین ٹول پڑھاتے ہویا وہ کہا تھا کہ نہیں ہوگا آہ 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 میسٹ لیکچر ریواج کروں گی تو پوچھوں گی ٹھیک ہو گیا سر ہول اٹھ رہے ہیں کہ اگر کل اٹنڈنس مسٹ ہو گئی اور نیٹ وک نہ ہوا تو کیا ہوگا کوئی بات میں کچھ کر لیں گے سر اے سٹرائک بھی اچھا فونٹ ہے ٹھیک ہے زیف فولڈر جو ڈانلوڈ ہوا تھا اس میں آئی تھنگ فونٹس بھی ہیں جو اس ریزمے میں یوز ہوئے ہیں آہ آہ نئی فونٹس نہیں ہیں انہوں نے فونٹس کے نیم بتائے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کا لنک دیا ہوئے کہاں سے ملیں گے ٹھیک ہے یہ کچھ کے ساتھ آپ کو مل جائے گا کہ یہاں اس نے یہ یوریل دیا ہوئے کہ کہاں سے آپ کو یہ فونٹس ملیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے یہ ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ فونٹس کے نیم انہوں نے دیا ہوئے ہیں اوکے اچھا جی ٹھیک ہو گیا سر کمپاؤنٹ پاتھ کا تھوڑا ریویو ہم نے آلیڈی کیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہو رہا تو مجھے ابھی لائیو جوائن کریں ہم کر لیں گے سر فری پک سے جو ٹیمپلر ڈانلوڈ کریں گے وہ الیلسٹریٹر فائل میں سیو ہوگا آپ اپنے پاس ایڈیٹیبل فائل میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو الیلسٹریٹر میں ہوگا کلائنٹ کو سینڈ کر رہے ہیں تو پی ڈی ایف میں ہوگا سر کلائنٹ سیوی لائیو آرینٹ سیکٹرہ اس طرح کلائنٹ جووڑی ایڈیوکیشنل جوپس یعنی ڈیزائنر یا آرٹسٹ کے علاوہ صحیح رہتے ہیں یا بلو کے شیڈ صحیح رہیں گے بلو کے شیڈ زیادہ بہتر ہیں ٹھیک ہے وہ سیف پلئی ہے بلو کے شیڈ زیادہ بہتر ہیں فونٹ دیکھ کے جو آپ کو پتا چل جاتا ہے سر ڈیٹس ایس امیزنگ وہ اس لیے کہ ہم ڈیلی لائیف میں یوز کر رہے ہوتے ہیں چیزیں یوز ہوتی ہیں اس لیے پتا چل جاتا ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہے میرا ٹھیک ہے جب تک آپ لوگ جوائن کر رہے ہیں مجھے میں اس کو تھوڑا سیاں سے چینگی سے زیادہ کر لیتا ہوں آپ میں سے کسی نے اگر لائیف جوائن کرنا ہے تو مجھے کمیٹ میں بتا دیں میرا الائن نہیں ہوتا مجھ سے کلک کرنے سے فرق نہیں پڑتا مجھے ابھی جوائن کریں میں کر دیتا ہوں اوکے جی سر حرون آپ لوگوں کو جوائن کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ یہ سٹریم شیئر کرنے لگا ہوں اور آپ لوگ ان کی جو چیزیں ڈسکس کرنی ہیں وہ دیکھ لیں اور ان کو جو آپ کے مسائل ہیں وہ ہی بتا دیجئے گا آدل آپ بیٹ کیجئے گا سر حرون جاتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو لائیف لیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی سر حرون آ رہے ہیں وہ جوائن کریں گے اس کے بعد میں پھر آپ کو لائیف لیتا ہوں اسلام علیکم حرون آپ کے میری آواز آ رہی ہے جو فیڈ بیک فارم ہے وہ پہلے ہم دوسرے فارم کے ٹھو لیتے رہ گئی ہیں جو کہ گوگل فارم ہوتا تھا اب آپ کو پورٹل کے تروں جو ہے اپنا فیڈ بیک فارم سبمیٹ کروانا ہے اس کا پورا طریقہ کار جو ہے وہ ویڈیو کی صورت میں میں نے شیئر کر دیا ہے میں ریکویسٹ کروں گا سردانی سے کہ وہ پہلے دفعہ پلے کر دیں دن میں اس کو پروسیڈ کروں گا جس ڈا سیکنڈ ویڈیو پہ جاتا ہے اناؤنسمنٹ سیکشن میں ہے اوکے تو کلاس سب سے پہلے آپ نے ایروزگار کے پورٹل پر جانا ہے لنک بھی اس ویڈیو کے اندر گیون ہے تو آپ سے آپ کا لاؤگ ان سین ایسی اور پاسورڈ مانگے گا جو آپ کی ای میل پر بھی موجود ہوگا جس کے طرح پہلے لاؤگ ان کرتے رہے لاؤگ ان کرنے کے بعد اندر ٹیم فیڈ بیک میں جا کر پلس کے نشان پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں سے باری باری ٹیم سیلیکٹ کرنی ہے ٹیم میمبر اور اس کو اپنے حساب سے گریڈنگ دینی ہے ون is for least and nine is for most یعنی ون سب سے لیس ہوگا and nine سب سے زیادہ ہوگا اس کے بعد نیچے اپنے کمنٹس دینی ہے جو بھی آپ دینا چاہیں اور اس کے بعد آپ نے سبمیٹ کر دینا ہے then same second person کے لیے بھی آپ نے کرنا ہے یعنی ٹیم میمبر میں سے سارے ٹیمز کو آپ نے گریڈنگ دینی ہے اور ساروں کا ہی فیم سب سبمیٹ کروانا ہے آپ کا طریقہ کار یہی ہوگا آپ کے پاس دو دن موجود ہیں آج کا دن اور کل کا دن یعنی thursday and friday friday till 5 p.m. آپ کے پاس فرم سبمیٹ کروانے کے ٹائم ہوگا یہ آپ کو again repeat کرتا چلوں کہ یہ آپ کے graduation criteria کے لیے سب سے زیادہ important ہے یعنی اگر آپ یہ fill up نہیں کریں گے چاہے آپ اپنی attendance لگاتے رہیں you will not be eligible for the certificate at the day end second میں نے ایک اور survey form announcement section کے اندر post کیا ہے اس survey form کا بھی آپ once fill کریں گے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ سے کچھ questions پوچھے گئے ہیں تو آپ کے آج کے یہ دو task ہیں جو کہ important ہیں مزید اس کے علاوہ میں آپ کو attendance related بتاتا چلوں کہ بہت سے بچے non-serious ہیں اپنی attendance کے لحاظ سے اور باقی چیزوں کے لحاظ سے تو ہمارا process of deenrollment جو ہے وہ start ہونے لگا ہے آپ لوگوں سے again request کی جاتی ہے کہ be regular on a live video on attendance on everything regarding your assignments and regarding your activity in the group اپنے آپ کی presence show کروائیں تاکہ آپ اس process سے جو ہے وہ بچیں اور اس program سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں اب میں آپ سے کچھ questions لینا چاہوں گا تو مجھے ان کے answers آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں کچھ questions یا کچھ بھی ہو گیا تو you can ask میں آپ کے comments read کر رہا ہوں اس وقت اچھا سردانی صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیسا چل رہا ہے آپ کو یہ session بچے کس حساب سے چل رہے ہیں مزا آ رہا ہے کچھ پڑھانے کا کچھ interest لے رہے ہیں بچے comments تو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں assignments بھی جمع کروا رہے ہوتی ہیں تو کس level کا کام کر رہے ہیں کچھ اس سے آپ سے آپ بتائیں گے آورال تو یہ کافی اچھا بیچ چل رہا ہے ماشاءاللہ سے اور مزے کی بات یہ کہ بچے بہت جلدی پک کر رہے ہیں لیکن بات ہوئی کہ کچھ بچے بہت محنت دیکھ کر رہے ہیں بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں کچھ بچے ایسے ہیں کہ بس وہ جو روز کا ہو جائے یا نہ بھی ہو تو چلو خیر ہے اور اچانک ان کو ہفتے بعد خیال آتا ہے کہ اچھا میرا طبعہ ٹول ہی ڈاؤنلوڈ نہیں ہوا تو ہر طرح کے students ہیں لیکن چیز یہ ہے کہ جو جیتنی محنت کرے گا ہیں اس کو اتنا ہی پھل ملتا ہے yes overall response اچھا کچھ questions relevant کے ان کو lectures میں ایشو آ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں وہ questions ایسا ہے کہ کچھ بچے previous lectures ڈیمانڈ کر رہے ہیں the policy was کیونکہ ہمارا first week جو ہے وہ بچوں کی ڈومین چین کے حوالے سے بچوں کو lectures نہیں مل رہے ہوتے تھے سمجھنے میں یا اس process میں لگے تو ہم نے decide کیا تھا کہ بچے تک تک اپنی ڈومین چین کروا لیا یعنی first week for adjustment تو ہم نے تبھی first week کے چار lectures ہوئے تھے کیونکہ Friday کو 14th of August تھا تو اس کی چھٹی تھی تو چار lectures بنتے تھے وہ چار lectures ہم نے repeat کر دیا گروپ کے اندر اب اس کے بعد سے second week کچھ بچے کہہ رہے ہیں میرا lecture 8 missing ہے 10 missing ہے 12 missing ہے تو you should have to be vigilant یعنی گروپ کے اندر lecture اگلی صبح 9 بجے تک موجود ہوتا ہے کسی سے کوئی emergency case بنتا ہے پہلے تو وہ مجھے بتائے آپ سے email whatsapp and messenger اس لیے ہی share کیا گیا ہے میں نے اپنا آپ مجھے reason بتائیں logical reason اگر آپ سے skip ہوتا ہے تو وہ سارا دن وہ ساری رات اگلی صبح اٹھ کے بھی صبح 9 بجے تک lecture available ہوتا ہے اگر آپ تب بھی نہیں لے سکتے تو that is your non-seriousness تو اس کو تھوڑا سا serious لیں آپ باقی اگر آپ نے information regarding لینی ہے تو آپ lecture download نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نہ آپ کہیں share کر سکتے یہ ایس اوپیس بڑی clear اور جسے کہ black and white میں share کر میں نے ایڈرم کی وجہ سے کچھ issues ہو رہے ہیں kindly کچھ lectures provide کر لیں دیکھیں محرم کی وجہ سے یہ تو single issues آج start ہوئے ہیں i will discuss this issue from head of his team کہ آپ کو آج کل کے lecture کے اندر relaxation دی جا سکے اور جو بھی ہوگا i will announce in the group تو باقی اگر کوئی questions ہیں آپ سے attendance نہیں لگ رہی آپ کو کوئی بھی issues آ رہے ہیں then وہ آپ اس سے consult کر سکیں گے کہ سر یہ دیکھیں یہ screen shot ہے یہ مسئلہ آ رہا ہے اب بچے کچھ مجھے screen shot share کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر جی لکھاؤ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ time کے بعد یا time سے پہلے submit کروا رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ group کے اندر announce کیا گیا کہ جیسے ہی آپ کا lecture start ہوتا ہے not live timer آپ کا lecture جب آپ کے teacher آتے ہیں تب سے attendance start ہوتی ہے اور lecture end ہونے کے پندرہ منٹ بعد تک session live رہتا ہے اس دوران اگر کسی کے attendance نہیں submit ہو رہی ہوتی مجھے screen shot بھیجیں میں 24-7 live ہوتا ہوں foreign securities کے answer کر رہا ہوتا ہوں اور وہ issues resolve ہو رہے ہوتے ہیں اب جہاں تک بات آ جاتی ہے ایسے نہیں کی system network engineer ان سے related کسی کوئی issues ہیں ان سے contact کرنے کا واحد اور best way form ہے آپ ان کا form submit کریں وہ آپ کو within two to three hours آپ سے contact کر لیں گے اگر نہیں ہوتا then آپ move کریں گے whatsapp کی طرف then آپ move کریں گے ان کے phone number کی طرف اگر تب بھی نہیں ہوتا then آپ میری طرف move کریں گے یہ ایک flow ہے جس کو آپ کو follow کرنا ہے questions ہیں جی sir کبھی emergency پڑ جاتی ہے جیسے آپ کو میں نے message میں آپ کو request کی تھی yes آپ مجھے pre-or یعنی پہلے بتائیں گے کہ sir مجھے یہ emergency ہے یہ at the spot emergency بنتی ہے تو میں آپ کو اس کا way بتاؤں گا اور وہ میں ان باکس میں ہی بتاؤں گا کہ آپ آپ اس وقت کے لیے کیا follow کریں اور میں آپ کو no down کر لوں گا اپنے ڈائری کے اوپر تو آپ کے لیکچس سے related میں نے ڈسکس کر لیا کہ کب سے کب تک ہم نے post کی ایک گروپ میں what were the sop's آپ کی attendance سے related میں نے بتا دیا اس کے علاوہ میں نے feedback form سے related آپ کو بتا دیا اور مزید کچھ question ہیں تو please مجھے بتا دیں مہران 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 شہزاد غٹا مہران شہزاد غٹا اگر بتا گیا ہے کہ اگلی صبح 9 بجے تک لیکچسر گروپ میں ایویلیبل ہوتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں فریحہ ارشد sir i have told you about my friday lecture and attendance yes آپ نے مجھے mail بھی کی تھی and i have noted it down اور that's it مزید کسی کے کچھ questions ہیں تو sir آپ میں سے پوچھ سکتے ہیں okay i think everything is clear now so thank you so much guys آپ لوگوں کا feedback جو ہے ہمارے لئے بہت important ہوتا ہے اسے کی basis پر ہی ہم improvements کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے پروگرام کو مزید improvements کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور بہت جلد جو ہے انشاءاللہ یہ مزید improve ہوتا رہے گا آپ کی feedback کی basis پر ہی آج اور کل کے لیکچر کی بتا چکا ہوں کہ یہ عبد الرحمان اگر کوئی دوسرا عبد الرحمان list کے اندر آئے گا تو اس کو ہم differentiate کر رہے ہوں گے یہ جو عبد الرحمان ہے یہ یہ نہیں ہیں ان کی ساری presents ہیں اچھا غلام سبیت کہہ رہے ہیں سارا حرون ہم رسول نہیں کر سکتے ہیں کہ جو بچے کافی ٹائم سے جیسے ہمیں almost ایک month ہونے والا جو بچے اب نہیں آ رہے ہم کو ہم گروپ سے نکالنے اس طرح possibility ہے اس طرح یہ رولمنٹ کا پروسس کی sheets finalize ہو کر ہم head office بھید چکے ہیں اور جیسے ہمیں instructions آئیں گے سارا حرون سے request ہے کہ lecture 1 سے 8 تک میں اس کا انصر کر چکا ہوں چلیں سار thank you so much for your kind time and thank you so much class enjoy well learn well and earn well thank you so much اللہ حافظ okay جی i hope آپ لوگ کے سارا حرون کے ساتھ کافی detailed discussion ہو چکی ہے ایک صرف میں چیز ایڈ کر دوں جو باہرور ہم کہہ چکی ہیں کہ بچے جی کہتے ہیں ہمیں یہ والا lecture دوبارہ اپلوڈ کر دیں وہ والا lecture دوبارہ اپلوڈ کر دیں آپ لوگ جب انیورسٹی میں lectures لیتے تھے تب کیا کرتے تھے تب بھی تو چیزیں پڑھ رہی تھے تب بھی چیزیں ہو رہی تھی اگر کوئی چیز miss کر دیتے تھے تو آپ simple کسی سے notes لے لیے یا کسی سے پوچھ لے کہ زنم نے کیا پڑھا اور وہ چیز دوبارہ کر لی یہ تو آپ کو فائدہ ہے کہ ایک چیز اگلے 9 بجھے تک اپلوڈ ہے اور آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اگلے دن دیکھ سکتے ہیں تو اس لئے کوشش کریں کہ آپ لوگ ان چیزوں کا miss use نہ کریں کہ چیز دوبارہ اپلوڈ کی جائے دوبارہ پڑھائی جائے اگر میں آپ کے جگہ ہوں تو میں کیا کروں گا اگر میں اسے کوئی چیز miss ہوگی تو جس میں پوچھ لوں گا کہ آج کیا پڑھایا گیا ہے اگر کسی پر notes ہیں تو مجھے notes دے دیں اور ان notes میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو انٹرنیٹ پر search کر کے پڑھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی ایسی چیز جو normally آپ کی miss ہو جاتی ہے کوشش کریں کہ at least کسی سے پوچھ لیں کسی سے notes لے لیں اور پھر آپ اس کو recover کر لیں ویسے بھی ہم لوگ آگے چل کے ہر Friday چیز revise کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ Fridays میں رکھویں اس لئے کہ Friday کو کوئی چیز آپ کی رہتی ہے تو اس کو revise کر لیا جائے ابھی بھی اگر یہ چار دن گزرے ہیں اور رکھیں کہ میں نے سردانے سے یہ Friday کو پوچھ نہیں ٹھیک ہے تو اچھا جی اب آج رہے ہیں کہ کمنٹس کے اوپر کوئی بھی نہیں بتاتا کہ کیا ہوا تھا lecture میں اچھے دوست بنائیں کوشش کریں سر تب اپنے فیلو سے پوچھ لیتے تھے سر میں نے فرس lecture سے notes بنا رہی ہوں ویڈیو ری واج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے دیکھیں جی ایک ہمارے پاس student آگئی ہیں جو کہ daily notes بنا رہی ہوتے تو آپ میں سے کسی کوئی issue ہو تو آپ ان سے notes لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی انگروپ کا بتا دیں کیسے کرتے ہیں control shift g پریس کریں گے اس سے انگروپ ہو جائے گا واقعہ آپ کے status کے جو بھی question ہیں جو last time لوگوں نے ابھی تک پڑے ہیں چیزیں جو پڑی ہیں اس میں سے کوئی question ہوا آپ لوگوں کا تو آپ لوگ note down کر لیں کل Friday کو آپ کی lecture ہوگا ساڑھے گیارہ بچے اور پھر ہم تب آپ کا اس کو revise کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ابھی آپ ایسے کسی میں join کرنا ہے تو میں ویٹ کر رہا ہوں i guess عادل join کرنا چاہا رہا تھے عادل اب آپ join کر لو اور پھر کل انشاءہ ہم لوگ بھاگ کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں گے illustration میں shapes میں border نہیں لگاتے نہ لگا سکتے ہیں depend کرتے ہیں آپ shape کسی میں create کرو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ shape میں outline style دینا چاہا رہے تو وہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں border ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اوکے جی عادل ہمیں join کر رہے ہیں میں عادل کو online لے لوں اوکے جی عادل آپ کو میری واس آ رہی ہے سلام آپ سلام جی عادل آپ screen share کرو ابھی سلام ہوگی شیئر دی جی آ رہی ہے ہاں بتاؤ کیا ہوا اس میں ایک تو سوال پوچھنا تھا کہ کیا یہ ویج اور یہ آر میں نے کیا ہے یہ negative space کے لائے گی نیگٹیو سپیس کہلائیں گے نہیں اگر ان کی outline نہ ہوتی تو پھر یہ negative space کہلاتے ابھی کیونکہ آپ نے ان کی outline دے کہ ان کو proper v اور r بنا دی ہے تو اس لیے negative space میں نہیں ایک چیز شیئر کرنی تھی سر جب یہ میں اس کو trace کر رہا تھا تو مجھے فیل ہوا کہ یہ جو half area ہے یہ سیم ہے آپ نے اس کو reflect کر لیا ہے جی سر یہ half میں نے create کیا اس کے بعد اس کو میں نے copy کر کے reflect کر کے اس کو complete کر لیا تھا اچھا normally جب ہم portrait وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور trace کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہی use ہوتی ہے چیز کہ آپ half create کر کے اور پھر half کو reflect کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ جو بچے سن رہے ہیں آپ لوگ بھی اسی ہی کریں گے جب آپ پھر اور پھر ہی واپسی چیز کو trace کر رہے گے تو halfuu normally just where create اور باقی جو half how bunlar affect کر لیا ہے یہ اس کے باتیں گے کو دی intelligent میں کیا piece اور یہ بہت مجھلے دیکھ ہے ilitreشن کو normally mascot kaہ جاتا ہے m a s u o t Probable度 uygunna bucks لگ ڈیätzlich کپ ہونے بھی ہے بہت کتاب میں سب سے گلے۔ تو جائے ہمامے وہ مطلب چاہتے ہیں؟ ڈالتا ہے پیدا ہے مجھے چکے なا ہے لیکن آپ لوگ مجھے گلتے ہیں اور اگر آپ پر آپ کو ڈالتا ہے کہتے ہیں چلے ہیں دیکھن کر سکتے ہیں پلندی کیا بندی ٹھیک ہے جی پھر ہم اس کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں انشاءاللہ ہم لوگ کل دیکھیں گے مزید آپ لوگ گربین وغیرہ بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تب تک کہ اپنے خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ